اب یہ یہ 3 لگاوا ہے اب اس کو 50-60 پر جا کے آپ ایسے کر دے لیں دی پر یہ نہیں کہ اب یہ 2 گیر ہے یہ زور کا گیر ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج آپ دوستوں کے لیے انفارمیشن لے کے ہیں جی ٹیوٹا ہائی ایس گرینڈ کیبن کی ڈرائیونگ کے بارے میں کافی دوست پوچھتے ہیں جی اس کے لیے کون سا لائسنس ہونا چاہیے اور اس کی کتنے سیسی ہوتی ہے یہ گاڑی تو اس کے لیے مکمل جو ہے نا گاڑی کے بارے میں مکمل انفارمیشن دیتے ہیں جی ڈرائیونگ کے بارے میں ساجت صاحب ہمارے ساتھ ہم ماشاءاللہ کافی تجربہ رکھتے ہیں جی ڈرائیونگ میں کافی سالوں سے یہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو گاڑی کے بارے میں آپ کو اس کا چلانے کا بھی طریقہ تھوڑا سا بتائیں گے جی اس کے علاوہ گاڑی کا جو مطلب راش میں اگر آپ نے چلانی تو کس طرح چلانی کھلے روڈ پہ آپ نے کس طرح چلانی گاڑی کو کس سپیڈ میں رکھنا چاہیے اس کے لیے کون سا لسائنس ہونا چاہیے اور لسائنس بنوانے کے لیے آپ کو کیا کیا مطلب چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور یہاں آپ کو کتنی ڈرائیونگ آتی ہو تو پھر آپ کا لسائنس بنے گا ہے اس کے لیے اسلام علیکم جی ساجت بھائی کیا حال چالیں ساجت بھائی ہمیں ڈرائیونگ کے بارے میں بتائیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لائسنس کے بارے میں لائسنس بتائیں کون سا ہونا چاہیے اور یہ کس طرح بنوائے جاتا ہے دیکھیں سر اس گاڑی پہ تو پبلک سروس لائسنس چلتا ہے اس میں یہ ہے چالیس دن کا پہلے ہوتا ہے لرننگ شاہ جاؤ گے آپ چالیس دن کا لرننگ بنا کے دیں گے اس کے بعد پھر آپ کو چالیس دن کے بعد جانا ہوگا پھر آپ کا بنے گا LTV وہ آپ کو فیل بنائیں گے کاغذ بنائیں گے پھر ٹرائی آئے گی جی دن بھی مطلب ہے بلائیں ٹرائی کے لئے اس دن آپ نے جانا ہے ٹرائی دینی ہے ٹرائی کے بعد پھر آپ کا بنے گا LTV وہ جمع ہوگا پھر بنے گا آپ کا HTV اس کے بعد پھر آپ کا جا کے بنے گا PSP ٹھیک ہے یعنی کہ جب تک یہ PSP نہیں بنتا اس سے پہلے آپ یہ گرینڈ کیابن کی ڈرائیونگ کر سکتے ہیں یا یہ بنے گا تو اس کے بعد کر سکتے ہیں یعنی کہ جیسے دوسرے سائنس آپ نے پہلے بتایا جب وہ بن گئے ہیں اس ٹیم لرننگ یا دوسرا آپ نے بتایا اتنی دیرہ گرینڈ کیابن کی ڈرائیونگ کر سکتے ہیں یا یہ والا لائسنس بنے گا نہیں PSP کے بغیر نہیں کر سکتے یہ بنے گا پھر آپ کتنا کھرچہ لگتا ہے پانچے سو اب وہ بنواؤ گے پہنتیس چالیس ہزار آپ کا کہیں بھی نہیں گیا ٹھیک ہے اچھا یہ لائسنس بن گیا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی گاڑی کی ڈرائیونگ کے بارے میں جیسے آکر بیٹھے ہیں گاڑی میں تو گاڑی کو شروع سے چلانے میں اس کے آگے کا پراسس بھی ہمیں بتائیں کہ شروع میں جیسے چلاتے ہیں اس کے بعد ہم پوچھیں گے آپ سے بھی راشی میں چلانے کا اور کھلے میں چلانے کا وہ پوچھیں گے پہلے گاڑی کا بتائیں جی آپ کے کس طرح آتے ہیں اور کونسی چیز پہلے جیسے چابی لگائی ہے کیا کیا ہے وہ جیسے صبح صبح آئے نام سر تاپہ اتارا آل چیک کیا موبلا آل چیک کرنا پہلے ٹھیک ہے انجن کا آل چیک کیا ہٹرالے کا آل چیک کیا اسی کے نیچے کوپا لگاوائے اسٹرینگ کا ٹھیک ہے وہ چیک کرنے کے بعد ہم نے بونٹ کھولا پانی چیک کیا گاڑی کا ٹھیک ہے پانی چیک کر لیا اس کے بعد پھر ہم نے ریوز گیر کا گیر کا آل چین چیک کرنا ہے ٹھیک ہے جب وہ چیک کر لیا بسم اللہ کر کے جی اپنی سٹارٹ کرو گاڑی ٹھیک ہے اللہ کا نعم لے کے نکلو صحیح صحیح ٹھیک ہے اچھا یہ ہمیں بتائیں پہلے جی یہ گیر وغیرہ ہمیں بتائیں کس طرح لگا جاتا ہے اور یہ دیکھیں سر جی جیسے یہ سٹارٹ ہوئی یہ اپنے سٹارٹ کی یہ گاڑی یہ سٹارٹ ہو گئی ایک ہی پی ڈال ہے بریک کا اور اس کا یہ آپ نے دبایا یوں یہ ہو گیا آپ کا 3 اب اس پہ جاؤ گے آپ 50 پہ جیسے شہر میں ہو شہر میں اسی 3 میں جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے 40 45 35 یعنی کہ شہر کندر D3 پہ چلنا ہے 3 پہ چلنا ہے ٹھیک ہے اب جیسے شہر سے آپ نکلو گے 60 پہ گاڑی گئی 55 پہ گئی 50 پہ گئی پھر آپ کو ایسے ڈی لگانا ہوتا ہے اس میں شو ہوتا ہے ٹھیک ہے میٹر میں یعنی کہ شو ہو جاتا ہے یہ 3 ہے یہ شہر کا گئر ہے ٹھیک ہوگی 60 پہ جا کے پھر آپ نے اس کو ایسے کر دینا ہے D پہ ٹھیک ہے یعنی کہ دوستو یہ گئر ہے جی اس کے بارے میں انہوں نے بتایا پہلے ہوگا اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ جب 60 پہ چلے یعنی کہ یہ ہوگی پارکنگ جی اب اس کو یہاں سے لاؤ گے یہ ریوس ہے یہ نیوٹل ہے یہ ہو گیا ڈی تھری ٹھیک ہے یہ شہر کا گئر ہے ٹھیک ہوگا جیسے شہر سے باہر نکلو گے یہ باہر آئیوے کا گئر ہے ٹھیک ہوگا اب یہ گئر ہے زور لگوانے کا جیسے گاڑی کو آپ نے زور لگوانا ہے جی جی کیچینہ ہے کہیں پہ پس گئی ہے یہ ٹھیک ہے دوستو جب آپ نے زور لگانا ہے تو یہ ٹھیک ہے پہ کرتے نا جی صرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جیسے یہ پہاڑی مہاڑی ہے اترائی ہے چڑھائی ہے تو یہ نیچے نیچے ایل ہے لوگر اس پہ لانا ہے ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے تو جی ساجد بھائی اس کے علاوہ ہمیں سپیڈ کے بارے میں بتائیں جی روڈ پہ کہ جب کھلا روڈ ہے اس پہ کتنی سپیڈ پہ چلانا چاہیے اس کو کھولے روڈ پہ میرے بھائی اسی پچاسی نوے ہاتھ اگر جانی ہے جیسے جلدی ہوتی ہے گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے جی جی جیسے ڈرائیور بھگاتے ہیں مارا ماری کرتے ہیں دی ویسے تو نوے کی سپیٹ مقرر ہے ہماری موٹر وے کی طرف سے ٹھیک ہے نیشنل آئی پہ ٹھیک ہے کتنی نوے کی ٹھیک ہے کسی جگہ سو بھی ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہوگا تو اس میں سو سے اوپر نہیں جائیں سو سے نیچے رہیں ٹھیک ہے اوپر نہیں جائیں ٹھیک ہے کیوں جو نوے پہ یہ ہے اسی پچاسی پہ یہ ہے آپ کے ایک تو بریک نہیں لگے گی جی جیسے آپ اسی پہ جا رہے ہو اسی سپیٹ میں جائے گی ٹھیک ہے سو سو سے اوپر جاؤ گے جی آپ نے بریک کا استعمال کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں ٹیم وہی آ جاتا ہے جو اسی میں جائے ٹیم کور کرے گی جی وہی سو نوے میں صرف دیکھنا یہ ہے سواری نے دیکھنا ہے کہ یہاں بھی ڈریور بھگائے جا رہا ہے جی بڑی سپیٹ مار رہا ہے ڈریور لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جگہ جگہ بریک مار رہا ہے ٹیم وہی اسی والا ہی کور ہو رہا ہے اسی پیچاسی نوے سپیٹ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بندہ اسی کی سپیٹ پہ جا رہا ہے جی وہ سپیٹ پہ تقریباً لگاتار چلتا جائے گا جی سو والے کو بار بار بریک لگانے پڑے گی وہ بھی اسی کی سپیٹ پہ جائے گی جی بلکل بلکل یعنی کہ اسی کی سپیٹ اپنے پچاسی کی یہ ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہمیں یہ جو انڈیکیٹر وغیرہ لگاتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں یہ کب لگانا چاہیے اور کب ختم کرنا چاہیے دیکھیں بھائی جب آپ نے جا رہے ہو آور ٹیک کرنی ہے آور ٹیک میں آپ کا انڈیکیٹر لازمی ہے ٹھیک ہے آور ٹیک میں ٹھیک ہے انڈیکیٹر کا استعمال لازمی ہے ٹھیک ہے کیوں جو پچھلے گاڑی کو پتہ چلنا چاہیے کہ ڈرائیور کیا کر رہا ہے کس طرف جائے گا کس طرف آئے گا انڈیکیٹر کا یہ ہے کہ انڈیکیٹر میں پتہ چلتا ہے اور اس کو جیسے ہم نے کر لی ہے اس کو ختم کرنا پہ جیسے آپ نے مطلب ہے گاڑی کرس کی سب زہرے سیکنڈ پٹی میں ہوں گے آپ فرسٹ میں جائیں گے یہ ہو گیا لگائیں گے آپ اپنی پٹی میں آگے دوسرا انڈیکیٹر لگائیں گے اپنی پٹی میں آگے پھر اس کو بند کر دیں یعنی کہ جب آپ بلکل اپنی پٹی پہ بلکل صحیح آپ چلتے جا رہے ہیں اس ٹائم اس کو ختم کریں جی بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب رات کا ٹائم ہوتا ہے لائٹس وغیرہ جلاتے ہیں اس کو مطلب کچھ مدم ہوتی ہیں تیز ہوتی ہیں تو آم روڈ پہ کس طرح چلانے چاہیے اگر دوسری سائیڈ پہ سامنے سے گاڑی کو اگر روشنی جانے کا خطرہ ہو تو پھر کون سی کرنی چاہیے دیکھیں بھائی جیسے ونوے روڈ ہے سنگل روڈ اس کو ہم بولتے ہیں جی جی جیسے آنے جانے والا ایک ہی روڈ جی اس میں تو مدم رکھنی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی گاڑی سامنے آئیے لیٹ اپنی مدم کر لو ٹھیک ہے جیسے وہ گزر گئی روڈ صاف ہے بے شک اب تیز کر لو ٹھیک ٹھیک ہوگا تاکہ اگلے کی بھی گزرنا آسان ہو جائے ہمارا بھی گزرنا آسان ہو جائے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا یعنی کہ اگر ہم تیز کریں گے تو اس کی آنکھوں میں روشنی آئے گی وہ بھی پریشان ہوگا وہ بھی کنفیوز ہوگا گاڑی چلانے میں اگر امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے رہیں دوستو اسی چینل پہ ہم انفارمیٹیو ویڈیوز اسی طرح کی نیکسٹ بھی ڈالتے رہیں گے ہوگے دوستو اللہ حافظ پاکستان زندہ بار یہاں پہ پارکنگ ہے یہاں پہ ریوز لگتا ہے یہ نیوٹل ہے اس میں ڈی 3 پہلے 3 لگانا ہوتا ہے اب یہ یہ 3 لگاوا ہے اب اس کو پچاس ساٹھ پہ جا کے آپ ایسے کر دے لیں ڈی پہ یہ نہیں آئی گیر اب یہ 2 گیر ہے یہ زور کا گیر ہے جیسے کچڑ ہوتی ہے کہیں پہ زور لگوانا ہے گاڑی کو وہ ہے اب یہ ہے L یہ پہاڑیوں میں جیسے اترائی ہوتی ہے چڑھائی ہوتی ہے اس کو لگانا ہے آپ نے L کو اب یہ ہو گیا نیوٹل اس میں ہو گیا ریوز آپ اپنے کھڑی کرنی ہے اس میں پارکنگ میں آکے کھڑی کرنی ہے ٹھیک لگاڑی کھڑی کرنی ہے آپ کو ڈیوٹا 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 ڈیوٹا